ہلو فرینڈز الکے گارنے مواز آپ کا سواگت ہے اور دیکھئے آج میں کرا اپنی سبجیوں کی ٹور آپ کو دیکھئے یہ بینگن کا پودہ ہے اور یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے لگایا تھا وہی پودھ ہیں میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہے ان کی تو یہ دیکھئے کتنا یہ پھول بھی آنے لگ گیا اس پہ اور دیکھئے اس میں یہ روگ بھی آنے لگ گیا ہے تو اس پہ میں نیم آئل کا چھرکاپ کروں گی اور لیسن پہ آج کے پانے کا بھی چھرکاپ کروں گی تین تین دن بعد تو یہ ختم ہو جائے گا جو روگ ہے اس میں منی وقت کا تو چلیے دیکھتے ہیں دیکھئے ہمارے کتنے یہ بینگن لگے ہوئے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ دیکھئے کتنے سارے بینگن ہیں یہ اور یہ سارے بیسٹ میں لگا رکھے میں نے جو کٹے آتے ہیں یہ پٹی وغیرہ کے کٹے تھے میرے پاس تو انہیں میں میں لگا دیئے جو گھر پر رنگ پینٹ ہوا تھا تو اسی کے پاسے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے یہ مرچی کے ہیں یہ بھی دیکھئے مرچی یہ مرچی کے لگ گئے ہیں اور کچھ مر بھی گئے ہیں دیکھئے ان میں سے یہ کھالی ہیں تو ان میں سے ختم ہو گئے ہیں مرچی کے اور دیکھئے ان میں ہیں یہ تو میرا مرچی اور بیگن کی جو پود لگائیں تھیں وہ جگہ ہیں یہ اور یہ وہ کارٹون ہے جس میں میں نے بیج لگایا تھا آپ کو دکھایا بھی تھا تو دیکھئے ہلکا ہلکا سا ایک بیج مجھے دکھائی دیا ہے ابھی نکل رہا ہے اس میں یہ بھالا تو اور دیکھتی ہوں اس کا انتیار کرتی ہوں نکل رہا ہے اور نہیں نکلے گا اس میں ابھی میں نے کچھ ڈالا نہیں بس ایسے ہی رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھئے اسی کو پر یہ پالک ہے پالک میں بھی بیج آنے لگ گیا ہے اور یہ بیل ہے ریلوے کریپر یہ سب اکثر ان کی تو بیڈیو ڈالتی رہتی ہوں چلیے پھر چلتے ہیں ٹاماٹر کی اور یہ دیکھئے یہ میرے ٹاماٹر ہیں جو بیج سے لگائے تھے جو ان کی بھی میں نے بیڈیو ڈالیا آپ چاہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹاماٹر پہلے ہیں لگائے تو یہ بھی بیجتے تھے لیکن میں لگاتی رہتی ہوں یہ تو پہلے ہیں بیج کے تو ان کو میں پتیوں کو کٹ کر دوں میں بھی کینچی نہیں لائی یہ دیکھئے پھل لگ رہا ہے اور کچھ ٹاماٹر میں نے توڑ بھی لیے ہیں دیکھئے اور یہ کپاس کا ہے کوٹن پلانٹ بولتے ہیں یہ پپیتہ کا ہے ادھر پالک ہے یہ ٹاماٹر ہے یہ پالک ہے ادھر اور یہ دیکھئے ادھر مرچی کا ہے یہ ٹاماٹر ہے یہ کہ آج جو میں نے ابھی نئے تیار کیا ہے یہ چار ایک تو اس میں تو میں نے ابھی پودہ لگا دیا تین ابھی کھا لیا تو ان میں بھی لگا گو بھی نیچے آٹو مانٹر کی پودہ ہے میرے پاس ان کو لگا گی ہوئی یہ دیکھئے مرچی میں پھول آ رہا ہے اور مرچی بھی آ رہی ہیں کچھ میں نے توڑ بھی لیا ہے اس میں سے تو یہ پہلی لگی ہوئی ہیں یہ بھی لگی ہوئی ہے یہ پالک اور مرچی دونوں لگ گئی ہیں اور اس میں میں نے پیاج کا بھیج ڈالا ہے پودہ بنانے کے لئے دیکھتی ہوں کب تک نکلتا ابھی نکلا نہیں ہے یہ کھالی ہیں ان میں بھی میں لگاؤں گی ابھی کچھ تو میں نے ایسی مٹی بھر کے رکھ دی ہے ابھی یہ دیکھئے پالک ہے یہ میری اجمائن پوری سوپ گئی ہے پتہ نہیں کیوں اس کو چھوڑو یہ بھی کھالی ہے پورانی مولی ہیں ان کو کھاڑ کے پھر اس میں میں مٹر لگاؤں گی ابھی لگا ہی نہیں ہے یہ میری تلسی جی ہیں دیکھئے اور جو نیم آئل چھرکنے کی بول رہی تھی میں یہ نیم آئل ہے میرا تو اسی کو چھرکوں گی اس پر ایک ادھر ٹنکی ہے اس میں لوکی کی بیل تھی میں نے کھٹ دیے بھی تو یہ بھی بیج نکلے نہیں لیکن بھنڈی کے ڈالے ہوئے ابھی میں نے اس میں اور ادھر پالک نکلا آیا یہ بڑا بھی ہو گیا چھوٹے چھوٹا بھی نکل رہا ہے میں نے بعد میں ڈالا ہے اور یہ میرے بھنڈی کے بیج بنانے کے لیے میں نے یہ چھوڑ دی ہے تو یہ میرا دو پودا چھوڑ دی میں نے ان میں بھیج بن جائے گا اور یہ لیکن یہ میری مولی ہے کتنے اخت سے ہو رہے ہیں تو یہ اچھے سوڑ رہے ہیں ropes میں بھی لگاؤں گی اس میں سی میرے متے بھری ہے ابھی ان گرو بیگ میں تو اس میں پہلے پتھی ڈالوں گی کھر میرے لگوں گی اس میں پہلے پتھی ڈالوں گی پھر مٹھی ڈالیں گا اس میں سے ملا دوں گی 미리 جب کروں گی تو اس کی ویڈیو میں آپ کو ضرور کروں گی کہ کیسے کیا ہے میں نے اس میں میں اڈالا ہے ابھی نکلا نہیں ہے اور دو یہ سلگم پہلے میں نے سلگم ڈالی تھی تو دو نکلی دیں تو پھر میں دوبارہ میتھی گا ڈال دیا تو ابھی تو نکلا نہیں ہے دیکھتے ہیں کتے دن میں نکلتا ہے تو نکلے گا تب آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی اور یہ میری مولی ہے مولی کو دیکھو کتنے اچھے سے ہو رہی ہیں تو بتائیے گا میری یہ کچن گارڈن کیسا لگا آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر کیجئے گا میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور چلیے پھر آپ چلتے ہیں پھولوں کو دکھاتے ہوں جو گرمیوں میں پھول میرے کتنے سارے کھل رہے تھے تو ابھی وہ ختم ہو گئے تو میں کیا کروں گا ان کو ایسے کی ایسے ہی رہوں گی میں ان کو کھالی نہیں کروں گی نائے ہی اٹھاؤں گی کیونکہ جب گرمی آئیں گی تو خود سے کھلیں گے یہ دوبارہ سے اور یہ دیکھئے تو رہی جو بیج کے لیے میں چھوڑ رکھی ہے اور بیج ہو جائے گا تب اس کو تو رہی کو بیل کو میں پوری کو ہٹا دوں گی تین تو رہی ہیں اس میں ایسے موٹی موٹی تو اس کو میں ایسے ہی لگا کے رکھوں گی تب تک وہ بیج نہ بن جائے آرام سے سوک نہ جائے وہ خود سے ہی اور یہ دیکھئے یہ پورے پورچولا کے پودے ہیں جو میں پھول رہی تھی پھول تو اب ان میں کھل نہیں رہے تو میں ان کو ایسے ہی رکھے رہنے دوں گا چاہیں تو آپ کسی میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو میرا تو ویسے ہی ویسٹ میں لگا ہوا تو میں سٹور کسی میں کروں گی میرا تو یہی سٹور ہے یہ دیکھیں میرے بوگن مولیا کتنے اچھے سے کھل رہی ہے تو چلیے پھر کیسے لگی میرے پھول اور کے اپی گارڈننگ تینکیو